پھر سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے استیفہ لے لیا گیا ہے فروخ عبیب نے تصدیق کر دی ہے عثمان بزدار نے اپنا استیفہ وزیر اعظم کو پیش کیا فروخ عبیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کاف لیگ اور پی ٹی آئی میں تمام معاملات تیپ آگے ہیں فروخ عبیب کی جانب سے ٹویٹ کر کے یہ تصدیق کی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے استیفہ لے لیا گیا ہے عثمان بزدار نے اپنا استیفہ وزیر اعظم کو پیش کیا وزیر اعظم کا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنے کا فیصلہ فروخ عبیب کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی میں تمام معاملات تیپ آگے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے تصدیق کر دی گئی ہے اس کے اوپر وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ عبیب کی جانب سے ٹویٹر پیغام میں ان کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنا استیفہ وزیر اعظم کو پیش کر دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے استیفہ لے لیا گیا ہے فروخ عبیب کا ٹویٹ جبکہ کہا کہ عثمان بزدار نے اپنا استیفہ وزیر اعظم کو پیش کیا ہے وزیراعظم کا پروے زراحی کو وزیراعلا پنجاب نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کاف لیگ اور اس حوالے سے پی ٹی آئی میں تمام معاملات پیپ آگئے ہیں تمام طرح بدلتی صورتحال کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے سنیا ترجیہ کا نوید چہدی صاحب سر آپ کے وقت کا بہت شکری ہے یہ بتائیے گا اکمت باپیر سے پل پل صورتحال بدل رہی ہے اب اپوزیشن کی کوٹ میں بال چلی گئی ہے کیا لگتا ہے کہ کیا اگلا موو ہو سکتا ہے اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن کی جانب سے دو چیز ہو سکتی ہیں ابھی ہم نے کاف لیگ کے حوالے سے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ ان کے فاقی عزیر نے تارگوشیر چیمہ صاحب انہوں نے اپنے حضر صحیفہ دے دیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں ہر صورت عمران خان صاحب کے خلاف وار دوں گا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پارٹیٹن راز ہیں لیکن یہ بات ایک ہزار تیسر درست ہے اور میں اسے قائم ہوں کہ عمران خان صاحب نے ملک سے پیدا کر دی ہے بہت زیادہ حلاف خراب ہے تو وارڈ ان کے خلاف دیں گے ان کو ڈائیں گے تو کاف لیگ کے اندر اس طرح کی ایک صورت جسے چل رہی ہے باقی جہاں تک پرید علی صاحب کو حضیر اللہ پنجار ناظر کرنے کا معاملہ ہے تو اس سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ پی ٹی آئی نے یہ جان دیا ہے کہ پنجار میں ان کی سروائیول انک پوسیبل ہو چکی ہے بلکل ناممکنات میں جب معاملہ آ گیا وفاق میں بھی ظاہرہ بڑی سکیل سکتے آنا تو اس میں وہ نے پھر یہ کار کھلا جسے باہر چوری پویز لائی نے اور ان کے صاحب زادہ نے اس کو قبول کر لیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر اب اتماز کا حوض کیا سی لیتے ہیں علیم ترین برکتے ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں تو منہلے فرکان ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد ظاہرہ چیلنجز بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں تو بھی آنے والے دنوں میں واضح ہوں گی اب یہ تو ہمیں کافلی کے اندر بھی ایک سپلی نظر آ رہی ہے اچھا نبید چودی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد اب یہ اتمام طرح صورتحال جو سامنے آئی ہے حکومت کیا پر اتماز نظر آ رہی ہے کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ اب ساری گیم جو ہے ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے لیکن اتنا ہی لی تو ہی لگے گا کہ کافلی کو ہم نے منا لیا اور پنجاب ہم نے سرنڈر کر دیا پنجاب سے بڑی تو کوئی چیز نہیں تھا کہ پنجاب ہی سرنڈر کر دیا اب نے تو آپ نے محومت ہی سرنڈر کر دی اسے اور کے آدمے دے دی تو اپنیلی تو یہ کہیں گے لیکن منادی طور پر ابھی یہ سٹرکلنگ سیز میں ہیں کلاریٹی تو اس وقت ہے دی کہ فاک میں ام کی ام کی جانب سے کوئی فیصلہ آ جائے گا ابھی وہاں پارٹی کی امپریس کانسر دیکھ رہے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ یہ تمام تر بدلتی صورتحال میں آپ کا موقف کیا ہے کیا لگتا ہے کہ حکومت کی پوزیشن اس سے مضبوط ہوئی ہے اور اپوزیشن کے اوپر دباؤ جو ہے اب بڑے گا احمد ولید صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ حکومت کی پوزیشن کیا اس سے آپ کو مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھیں تو انجاب میں تو کافی حد تک ان کی پوزیشنز ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے کیونکہ چودری پرویزلائی کو اگر انہوں نے نامزد کر دیا ہے تو ان کی جو اپنے بورٹس ہیں اور چودری پرویزلائی کے بورٹس ہیں تو اس سے وہ کامیاب ہوں گے کہ وزیر اللہ کو تبدیل کر کے چودری پرویزلائی کی سپورٹ کر کے اس کو اپنی ہی حکومت جو ہے وہ یہاں پر قائم رکھ سکے لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن ہے ان کا دعویٰ تو ہے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں لیکن واضح طور پر پنجاب میں خاص طور پر اترے نمبر نہیں سامنے آیا ابھی تک تو جنگیزرین گروپ تھا یا علیم خان گروپ تھا یہ گروپ تھے جو حمایت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کا مطالبہ تھا کہ اسمان مزدار کو تبدیل کیا جائے تو اب اگر اسمان مزدار تبدیل ہو رہے ہیں تو جنگیزرین اور علیم خان جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کی سپورٹ کریں گے کہ جو حضری پرویزلائی کو وزیرالہ بنایا گیا ہے لیکن دوسری طرف جو اسلام آباد میں اور وفاقی سطح پر جو تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے وزیر آزم کو تو اس میں کوئی بڑی تبدیلی ابھی تک نظر نہیں آ رہی ماہ سوائے کہ اگر کافلی جو ہے اپنے جو بوٹس ہیں اس میں بھی آپ دیکھئی تھے تارمشیق کیمہ اپن نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہزار پیسز وہ ووٹ عمران خان کے خلاف دیں گے اس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ چوہدری پرویزلائی کو وزیر آزم تو بنا رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کے پاس نمبر پورے کرنے کے لیے جو اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے دی ہوئے ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ ایسی نہیں آئی کہ چوہدری پرویزلائی کہیں کہ ہمارے سارے کی سارے ووٹ آپ کے حق میں ہوں گے جب عدم اعتماد پیش ہوئی ہے تو وہاں پہ ووٹنگ ہوگی تو ہم ووٹ جو ہے وزیراعظم کے حق میں دیں گے لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ تحریکی انصاف کو اسلام آباد میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو منحرف عراقین ہیں وہ کیسے واپس آئیں گے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ابھی اگر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کے ساتھ باپ نے اناؤنسمنٹ کر دی ان کے پانچ بوٹ ہیں اس کے بعد پھر شازین بکٹی ان کے ساتھ ہیں اس کا ایک ووٹ ہے اگر ایک سو باسٹھ ان کے پاس ووٹ ہیں ایک سو باسٹھ سے پھر یہ چھ بوٹ جو ہیں وہ ایک سو اٹسٹھ ہوگے تو اس کے بعد ان کو تقریباً چار ووٹ سہی ہوں گے تو اس طرح سے ایک ایک ووٹ تو ان کو جا رہا ہے مل رہا ہے اپوزیشن کو تو دوسرا یہ ابھی اس میں منحرف عراقین جو ہیں وہ شامل نہیں کیا گیا تو اگر منحرف عراقین جو ہیں اور خاص طور پر دیکھیں یہ کہ جو چیما صاحب ہیں تارک مشیر چیما ان کا بھی ووٹ کنسیڈر کرنے کیونکہ انہوں نے تو صاحب کہہ رہی ہے کہ وہ ووٹ جو ہے ان کو عمران خان کے خلاف ہی دیں گے اس کا مطلب ہے تین ووٹ رہ گئے ان کے اپوزیشن کے تو تین ووٹ جو ہے وہ حاصل کرنا کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ منحرف اراکین جو ہے وہ تو کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور وہ تو ووٹ نور آدم جیسے لوگ جو ہے باقی جو لوگ ہیں وہ تو کھل کر ووٹ دیں گے عمران خان کے خلاف تو میرا خیال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی سیٹ اپ اس طرح کا بن رہا ہے کہ اسلام آباد میں وزیراعظم جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے اور پنجاب میں بھی وزیراعظم تبدیل ہو گئے اور اس کی جگہ پرویج لائی آگے اگر عثمان بزدار کے خلاف جو آدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی بھی تو اس میں بھی جو قابلی کے چودری پرویج لائی ہیں ان کے اوپر ایگریمنٹ آلماسٹ ہو چکا تھا کہ وزیراعظم ان کو ہی بنائیں گے اب یہ مدد کا تعیون کرنا ایک مسئلہ ہو رہا تھا اگر وائی تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کو اور خاص طور پر پیورز پارٹی کو یہ قابل قبول ہیں کہ چودری پرویج لائی وزیراعظم بن جائیں تو اگر وہ تحریک انصاف ہو جی بنا رہی ہے تو پاکستان پیورز پارٹی کو بھی اس سے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اس سے ہاں تاہم یہ موقع ضرور ملے گا مسلم جی نواز کو کہ ان کے لئے پرویج لائی کو بناتے ہیں اور ان کی سپورٹ کرتے ہیں ایک تو ان کو بہت ساری سیٹیں بھی ان کو جو ان کا مطالبہ دیننگ پڑیں گی اور دوسرا یہ کہ ان کی سپورٹ کرنے میں ان کی اپنی پارٹی کا جو مسئلہ ہے وہ شدید ہوتا جائے گا کیونکہ پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت کسی حکومت کی جو ہے وہ تائید کی جائے ہمائز کی جائے پنجاب میں خاص طور پر کیونکہ ابھی ڈیل سار پڑا ہے تو اگر اپوزیشن کریں گے تو اگلے الیکشن میں واضح طور پر وکٹری لیں گے لیکن اسلام آباد میں وفاقی سطح پر جو اپوزیشن ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے نمبر جو ہے وہ پورے ہیں اور ابھی فی الحال اینکیم جو ہے وہ انہوں نے انانونس کیا ہے حکومت کے ساتھ جانے کا لیکن اس میں بھی ووٹ پورے نہیں ہے دوسرا یہ کہ کاف لیگ جو ہے وہ یہ اگر کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اینکیم کے دونوں نے کچھ منسٹی جو ہے ان کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن واضح ابھی اعلان نہیں ہے لیکن کاف لیگ کی طرف سے اگر جو ان کے ووٹ پورے نہیں ہوتے اور وہ سپورٹر بھی کر دیتے دو چار ووٹ کے ساتھ تو پھر اس کے باوجود وزیراعظم کو یہ مسئلہ درپیش ہوگا اس کے باوجود وزیراعظم کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا احمد ولید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا زاہد چودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد صاحب یہ بچائیے گا کہ جب یہ تمام تر صورتحال بدل رہی ہے گورنمنٹ سے ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے حصہ وصول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا لگتا ہے جہاں گیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ہے کیا اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے یا اسی بات پر راضی ہو جائیں گے کہ وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار جو ہیں وہ جا رہے ہیں دیکھیں بلکل اب یہ جو اس وقت بریک ترو سامنے آیا ہے جس میں حکومت نے سب سے پہلے تو یہ کہ اس سے پہلے جو عجم اعتماد کی تحریک تھی وزیراعظم کے خلاف تو اس سے پی ٹی آئی اکلوتی خود ہی جو ہے وہ اس سے نبرد عظماتی اور اس کے سامنے برسرے پیکار تھی ایک جانب تمام اپوزیشن جو ہے وہ متحد تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی ہیں وہ غیر جانب دار تھے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے تو آج پی ٹی آئی کا سب سے بڑا اتحادی مسلم لیگ کاف جو ہے اس کے ساتھ اس کا یہ بریک ترو ہوا کہ وزیراعلا پنجاب جو ہے وہ چودری پرویزل آئی کو نمزد کیا گیا اور اس کے بعد اب کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی جو دوریاں ہیں جو اس سے پہلے موجود تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں تو اب دیفنیلی جو کاف لیگ کا تمام جو سیاسی جو اس کا وزن ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے پرڈے میں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف کی جو قیادت ہے اس کو اب بھرپور حمایت اور بیک جو ہے وہ ہوگی حاصل گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ جو ہے اس کے ذریعے اب بہتر انداز میں جو ہے وہ مجید جو اپنے ممران ہیں جو اس سے ناراض بھی ہیں ان کو منانے میں بھی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آگئی ہے اس کے ساتھ جو ایمکی ایم کے ساتھ ان کے باتشیت چل رہی ہے امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج اس حوالے سے بھی گورنمنٹ اور ایمکی ایم کے درمیان کو اہم بریک کرو جو ہے وہ متوقع ہے اگر یہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر عدم اعتماد جو وزیراعظم جو درپیش ہے اس کے تطور کے حال اس سے ان کو نکلنے میں جو ہے وہ مدد مل سکے گی دوسری جانب جہاں تک جو ہے وہ جہاں کی ترین گروپ کا مطالق ہے کہ اس کے جو ممران ناراض تھے ان کا جو اب تک سب سے بڑا مطالبہ سامنے آیا تھا کہ وہ وزیراعظم سردار عثمان مزدار کی تبدیل نہیں چاہتے تھے لیکن ان کی جانب سے کوئی اپنا کینڈیٹ جو ہے وہ ابھی تک کھٹ نہیں کیا گیا تھا دوسری جانب ان کے مسلمی کاف کے ساتھ چودری پرویزلائی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے بھی تھے اور اس حوالے سے ان کی کافی زیادہ انڈرسٹینڈگ بھی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ چودری پرویزلائی اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ مل کر اب اپنے ان ناراض جو ہے وہ دھڑوں کو کس طرح بناتے ہیں شاید اس میں اب ان کو چودری پرویزلائی کے نامزدگی کے بعد بطور وزیراعلا ایک بہتر پوزیشن حاصل ہوگی کہ وہ بہتر آسانی جو ہے وہ اب جانگیر ترین گروپ جو ہے اس کے گلے شکلے دور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کیونکہ دیفنیٹلی چودری پرویزلائی جو ہے ان کے ایک درینہ روابط اور مراسم ہیں اور بہت پرانا ایک تعلق ہے ان کا جانگیر ترین کے ساتھ اچھے مراسم ہیں پرانا تعلق ہے اس کے اوپر جو ہے تمام تر صورتحال پر مزیریں گے زاہر جودی صاحب علی اکبر اور احمد ولید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود چاہیے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے استیفہ لے لیا گیا ہے فروخ عبیب نے ٹویٹ کر کے تصدیق کی ہے عثمان بزدار نے اپنا استیفہ وزیراعظم کو پیش کیا وزیریں مملکت برائے اطلاع فروخ عبیب کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا پرویزی راہی کو وزیراعلا پنجاب نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کافلیگ اور پی ٹی آئی میں تمام معاملات تیپ آگئے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے استیفہ لے لیا گیا ہے فروخ عبیب نے ٹویٹ میں تصدیق کی ہے عثمان بزدار نے اپنا استیفہ وزیراعظم کو پیش کیا ہے جبکہ وزیراعظم کا پرویزی راہی کو وزیراعلا پنجاب نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کافلیگ اور پی ٹی آئی میں تمام تر معاملات تیپ آگئے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے استیفہ لے لیا گیا ہے عثمان بزدار نے اپنا استیفہ وزیراعظم کو پیش کیا ہے وزیراعظم کا پرویزی راہی کو وزیراعلا پنجاب نامزد کرنے کا فیصلہ جبکہ کافلیگ اور پی ٹی آئی میں تمام تر معاملات تیپ آگئے ہیں اس حوالے سے وزیر مملکت ورائے اطلاع فاروق عبیب نے ٹویٹ کر کے تصدیق کی ہے عثمان بزدار نے اپنا استیفہ وزیر آزم کو پیش کیا ہے پنجاب کی سیاست میں بڑی حل چل اس حوالے سے مزید تفصیل آ جانیں گے علی اکبر سے جو کہ پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہیں جی علی اکبر آگاہ کیجئے گا بدلتی صورتحال میں کیا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اپوزیشن اس حوالے سے کیا کہتی ہے اور حکومت کتنی پر اعتماد نظر آتی ہے بے کل اگر پاکستان اور خاص طور پر پنجاب پنجاب کی سیاسی صورتحال کی بات کی جائے تو بہت تیزی سے جو ہے وہ بلکہ گھنٹو اور منٹو کے ساب سے جو سیاسی منظر نام ہے وہ تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے آج اپوزیشن کی جانب سے پنجاب سمبلی سیکرٹی ایٹ میں طریقے عدب اعتماد جمع کروائی گئی جس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جب اس پر ووٹنگ ہوگی تو دو سو سے زائد جو ہے وہ لوگ اس کی حمایت کریں گے طریقے عدب اعتماد کی جس کے بعد جو ہے وہ پنجاب سمبلی سیکرٹی ایٹ میں جو طریقے عدب اعتماد جمع ہوئی پنجاب سمبلی سیکرٹی ایٹ کی جانب سے اس کو دیکھا گیا اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کو ذابطے کے مطابق بلکل درست قرار دے اس کو سرکولیٹ بھی کر دیا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سپیکر پنجاب سمبلی چودی پرویز لائکوں کی اس حوالے سے جو ہے اگاہ کر دیا گیا اور سپیکر کی جانب سے یہی حدایت کی گئی کہ اس کے اوپر جو سمبلی پرسیڈنگ ہے جو اس کا سمبلی کا لاغ کہتا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر فردر پرسیڈنگ کی جائے جس کے طے جو ہے چودہ دن کے ادھر ادھر اجلاس ملایا جانا ہے لیکن اس کے پاس سپیکر پنجاب سمبلی اور مسلم کی کاف کا جو ڈیلیکیشن ہے اس کی وزیر اعظم عمران خان سے اسلامباد میں اہم کلیم ملاقات ہوئی اس ملاقات میں جو ہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعلا پنجاب کیلئے چودی پرویز لائکوں نامزد کیا گیا ہے صفاقی جو وزر ہیں ان کی جانب سے جو ہے بقیدہ طور پر اس کی تصدیق کر دی گئی ہے اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلا پنجاب سردار عشمان گزدار میں جو ہے وہ اپنا اسطیفہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کر دیا ہے اور ان کا اسطیفہ جو ہے اس میں انہوں نے بقیدہ طور پر یہ کہا کہ وہ سپیکر پنجاب سمبلی چودی پرویز لائک کے حق میں دست بردار ہوتے ہیں وزیر اعظم کے جانب سے بھی چودی پرویز لائک کو وزیر اعلا پنجاب جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوتی ہے چند روز قبل جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا تھا اور یوں ظاہر کیا گیا تھا کہ شاید وہ بھی وزیر اعلا پنجاب کی امیدوار ہیں وہ کس طرح کھڑے ہوں گے تمام طرح صورتحال کا مزید جو ہے وہ جائزہ لینے کے لیے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو پریشر گروپ سے ان لوگوں نے سر جھول لیے لیکن دوسرے طرف اگر ہم بات کریں تو مسلم لکاف میں ایک بڑی ڈویلمنٹ بھی دیکھنے کی طرف آئی ہے کہ وفاقی وزیر تاریخ بشیر جیما جو ہیں ان کا اسطیفہ بھی منظر عام پر آیا ہے لیکن ابھی تک ان کی جانب سے تاریخ بشیر جیما کی جانب سے جو ہے وہ اپنے اسطیفے کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا گیا اسی طرح مسلم مسلم لکاف کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تمام طرح صورتحال کا وہ جائزہ لے رہے ہیں دونوں کی طرف سے مسلم لکنون کی جانب سے یعنی اپوزیشن کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے ان کے پاس پیشکس موجود ہے ایک دعا پھر وہ تفصیلا جو ہے اس پر غور کریں گے اور پردر کیا سیاسی منظر نامہ ہوتا ہے آج شام تک اس کو کلیر کر لیا جائے گا ٹھیک ہے علی اکبر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا زاہر جوجی صاحب آپ کی طرف آنگا یہ بتائیے گا کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے علی اکبر ابھی بتا رہے تھے کہ آہ کوشش کی جا رہی ہے ابھی سوچا جا رہا ہے کہ نون لیگ سے بھی کوئی آفر آئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر آفر جو ہے نون لیگ جو ہے وہ کر سکتی ہے آہ پاکستان مسلمی کاف کو دیکھیں نہیں بلکل نہیں آہ اس حوالے سے جو پیشکش گورنمنٹ کی جانب سے جو وزیراعظم کی جانب سے آج کی گئی ہے یہ شاید ایک بہت کمفرٹ زون ہے مسلمی کاف کے ساتھ آہ کیونکہ مسلمی کاف جو ہے وہ پہلے بھی آہ پی ٹی اے کی اتحادی ہے اور آہ آپ دیکھیں کہ پہنے چار سال سے جو ہے وہ آہ بطور اتحادی وہ چل رہے تھے اور ان کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہوگا کیونکہ آہ جو پنجاب میں اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے مطابق ایک سو تراسی ارکان کا تعلق پاکستان آہ تحریک انصاف سے ہے اور دس ارکان جو ہیں وہ مسلمی کاف کے ہیں تو یہ مجموعی طور پر ایک سو ترانویں ارکان جو ہیں اور ایک واضح اکثریت ہے کیونکہ ایک سو چیاسی ارکان چاہیے پنجاب میں آپ کو حکومت بنانے کے لیے یہ ساتھ اکثریت تو یہ ایک دو پارٹی کولیشن جو ہے وہ پنجاب میں زیادہ کمفرٹیبل ہوگی مسلمی کاف کے لیے بجائے اس کے کہ وہ مسلمی کنون کے ساتھ اگر وہ ملتے ہیں تو اس صورت میں انہیں پھر پیپس پارٹی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ راہ اک پارٹی اور اس کے ساتھ جو آزاد پانچ ارکان ہیں ان میں سے بھی کم از کم تین ارکان کا ساتھ چاہیے ہوگا کہ ان کو بھی شامل کیا جائے تو یہ ایک بڑی کولیشن ہوگی جس میں شاید کمپروبائز بہت سارے کرنے پڑیں تو اس کی بجائے اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ کافری اس کی آفر جو ہے وہ سیپ کرتی ہے جس کی امکان بہت غالب ہے تو اس صورت میں ان کو زیادہ بہتر وہ پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ پنجاب میں کومنٹ فارم کر سکیں جہاں تک تعلق ہے جو سردار عثمان بزار کے خلاف آج اپوزیشن کی جانب سے تحریک عجم اعتماد پیش کی گئی تو ان کا اب جو اسطیفہ ہے وہ وزیراعظم کو گوکے ابھی دیا گیا ہے اس کو جو اس کا اصل جو ہے وہ اس کا جو پروسیجر ہے اس کے مطابق وزیراعظم نے گورنر کو اپنا جو ریزنگنیشن ہے وہ ٹینڈر کرنا ہے تو اگر وہ ٹینڈر کر دیتے ہیں تو اس صورت میں جو اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے وہ بے اثر ہو جائے گی اس کی کوئی حضیت نہیں رہ جائے گی کیونکہ وہ سردار عثمان مزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہے اور اگر وہی مصطفی ہو جاتے ہیں تو پھر عدم اعتماد خود بخود جو تحریک ہے وہ اپنا اثر کھو دے گی اور اس کی اہمیت ہو جائے گی اگر سردار عثمان مزدار کا صدیفہ جو ہے وہ اگلے پڑھتالیس سے بہتر گھنٹے میں وہ گورنر پنجاب کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اسے اسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پھر نئے قائد ایوان کا اتخاب جو ہے وہ پنجاب میں وہ کیا جائے گا تو یہ پہلے سے جو آج جو اپوزیشن کی جانب سے جو موف کی گئی تھی یہ موف جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے عدم اعتماد کا جو موف کیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا زہر چودی صاحب آپ کا بہت چکی ہے علی اکبر آپ کا بھی بہت چکی ہے ترین گروپ نے چودی پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے مناسب امیدوار قرار دیا ہے وہ پرویز الہی مناسب شخصیت ہیں رکن صبائی اسمبلی ترین گروپ فیصل جبوانا کا کہنا تھا کہ چودی پرویز الہی کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے حتمی فیصلہ جہاں گیر ترین کریں گے جبکہ چودی پرویز الہی اور وزارت اعلیٰ کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں ترین گروپ کے عرقین پرویز الہی سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے علی اکبر سے جی علی آگاہ کیجئے گا ترین گروپ کی جانب سے آمادگی کا اظہار کر دیا گیا ہے ملکی مجورہ تحسی صورتحال کے پیشن نظر آج پنجاب میں ترین اضم اعتماد آئی اور اس سے بعد وزیراعظم عمران خان کی جانب سے فیکر پنجاب سمبلی اور مسلم نصاف کے ریگمہ چودی پرویز الہی کو وزیراعلا کے طور پر نامزد کیا جیا تھا اس کے بعد ترین گروپ جو کہ ایک پیشن گروپ تھا اور ترین گروپ کی جانب سے روز اول سے ہی یہ مطالبہ کیا جارہا تھا کہ وزیراعلا پنجاب قردار عثمان بلدار کو تبدیل کیا جائے تھا اس کے بعد ترین گروپ نے اپس میں مشاہورت پر سمبلہ سمبلہ کر دیا ہے فیصل حیات یوگ کے سرین گروپ کے ممبر ہیں ان کے لئے میں یہ کارڈیا ہے جو جیس پرویز نے جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب کے لئے یہ مناسب حمید با ہے جو جیسے جائیں جو ہے ان کے ساتھ کام بھی کیا جا سکتا ہے ان کو پاتھ کسیت دربا بھی ہے اور وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کلنا بھی جانتے ہیں تہاں فیصل حیات کی جانتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے گروپ میں اپنی مشاہورت جاری ہے جنگیر ترین کے سامنے جو ہے تمام طرح صورت پہار گھتی جائے گی اور حتمی فیصلہ جنگیر ترین ہی کریں گے حتمی فیصلہ جہانگیر ترین ہی کریں گے علی اکبر آپ کا بہت شکریہ ترین گروپ نے چہہدی پرویز الہی کو وزارتیالہ کے لئے مناسب امیدوار کرا دیا ہے جبکہ پرویز الہی مناسب شخصیت ہیں رکن صوبائی اسمبلی ترین گروپ فیصل جبوانا کا کہنا تھا کہ چہہدی پرویز الہی کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے حتمی فیصلہ جہانگیر ترین ہی کریں گے جبکہ چہہدی پرویز الہی اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں ترین گروپ کے عرقین پرویز الہی سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اور ان کی جانب سے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے ترین گروپ نے چہہدی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے لیے مناسب امیدوار کرا دیا ہے اسی کے ساتھ ہی نیوز بولٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی فوجی